موسیقی نواب شاہ موٹرو وی پولیس بیٹ 31 سکرینڈ کے آپریشنل آفیسر ارباب علی زرداری جو کہ اپنے معامل کے مطابق پیٹرولیم ڈیوٹی پرتائی نہ تھے دورانی ڈیوٹی نیشنل ہائی وی پر مشاق کے قریب دیکھا گیا ایک نمبر بی ایچ ال ٹو ون سیون کرولا کار خطرناک طریقے سے چلاتے ہوئے پائی گئی جس کو روکنے کا اشارہ کیا لیکن کار نہیں رکی جس کے اطلاع کنٹرول روم اور سکرینڈ کے قریب موجودہ پیٹرولیم موبائل کو دی گئی اطلاع ملنے پر ڈیوٹی پر موجود پیٹرولیم آفیسر بشارت اللہ اور پیٹرولیم آفیسر حبیب اللہ نے مسکورہ کار کو روکنے کی کوشش کی جس پر ڈرائیور کار کو روک کر رات میں اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیلے کے بغات میں فرار ہونے میں کامیاب نکلا اور اس کے ساتھ کار میں موجود دوسرے شخص کو گرفتار کر لیا گیا جس نے اپنا نام ایوب بروی اور مفروڈ ڈرائیور کا نام نور بکش برویگ بتایا ہے دورانے تلاشی مسکورہ کار پچیس بھوریاں جس کی مالیت تقریباً تیرہ لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے مدرے سہت غیر ملکی گھٹکہ سفینہ برامت ہوا جو کہ رانی پور سے شداد پور لے جایا جا رہا تھا مسکورہ سمیت پچیس بوریاں سفینہ گھٹکہ اور گرفتار ملزم ایوب بروی کو مزید قانونی کاروائی کے لیے سکرن تھانے پولیس کے والے کر دیا گیا سیکٹر کمانڈر سجاد حسین بھٹی کی جانب سے منشیات کے خلاف کامیاب کاروائی پر موٹر میں پولیس افسران کو تعریفی اصناد اور کیش انعامات دینے کا اعلان کیا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ ایڈی منگی ایچ این ای نیوز نواب شاہ درب مہر شاہ خیرپور میں اسٹیک فارملیشن کی میٹنگ ہوئی جس کے صدارت میڈم شہستہ بلوچ نے کی میڈم شہستہ نے کہا کہ سندھ کے اندر غریب اور بے سہارا لوگوں سے دو نائنصافیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور تعلیم پر زور دیا جائے اسٹیف فارمڈیشن کے عدد درانوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر علیہ سن آئی جی سن ڈی آئی جی سکھر اور ایس ایس پی خیرپور سے مطالبہ کیا کہ مونکہ لالک کی قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے انصاف فرام کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ امام ڈینو اجن ایچ این ای نیوز ڈرب مہر شاہ جیک باباد میں بیسیک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول ٹیچر کی جانب سے سندھ حکومت میں زم اور تنخواہ میں اضافے کی حق میں نظیر احمد سردار بکشمنگریو سمر خان منجوہو اور منیر احمد بروہی کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم بیسیک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول ٹیچر انیس او چھانوے سے تحال بچوں کو تعلیم کے زیور سے نواز رہے ہیں لیکن شہید محترمہ بینظر بھٹو اس ادارے اور لیڈی ہیلتھ ورکر کا بنیاد رکھ کر گئی لیکن سندھ حکومت کی جانب سے لیڈی ہیلتھ ورکر کو سندھ حکومت میں زم کر دیا گیا اور بیسیک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول ٹیچر کے سازہ کو تحال حکومت میں زم نہیں کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ اس ادارے کے سازہ کی مہانہ تنخواہ آٹھ ہزار ہے اور اس مہنگائی کی دور میں ناکافی ہے ہم وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بیسیک ایجوکیشن اسکول ٹیچرز کو سندھ حکومت میں زم کر کے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ صدا مسین چانڈیو ایچ این این نیوز جیک مباد ایس ایس پی عمرکورٹ شاہ جہان خان اور سندھ رینجر کیونک کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل عمیر عارف کی قیادت میں عمرکورٹ پلیس اور سندھ رینجر کے حلقے پی ایس پی ٹی ٹو عمرکورٹ میں زملی انتخابات کے سخت سیکیورٹی عملومان لا این آرڈر کی صورتحال کو قائم رکھنے کے حوالے سے مشترکہ فلیک مارچ کا انقاط کیا گیا مشترکہ فلیک مارچ ڈی سی آفیس عمرکورٹ سے شروع ہوا جب کیسے قبل پی ایس پی عمرکورٹ اور لیفٹیننٹ کرنل سندھ رینجر نے تمام سپاس سے خطاب کیا الیکشن ڈیوٹی کے حوالے سے بریف کیا اور پوری جانفشانی سے ڈیوٹی کے فرائز انجام دینے کی ادائیت کی جس کے بعد شہر کے تمام پولنگ سٹیشنوں کے اطراف کے تمام رستوں اور پورے عمرکورٹ ٹام سے ہوتے ہوئے اقتتام پذیر ہوا فلیک مارچ میں ایس ڈی پی عمرکورٹ ایس ڈی پی عپتھورو ایس ایچ او عمرکورٹ سیٹی ٹریفک سرجنٹ عمرکورٹ اور پولیس سپاہ سندھ رینجر کے دیگر افسدان اور نوجوانوں نے شرکت کی فلیک مارچ میں عمرکورٹ اور مختلف تھانوں اور سندھ رینجر کی گاڑیوں سمیت بارنس ہزائیت گاڑیوں نے حصہ لیا فلیک مارچ کا مقصد زمنی انتخابات کے حوالے سے فل پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانا اور امن امان کے صورتحال کو قائم رکھنا تھا بعد ازاں ایس ایس پی عمرکورٹ اور سندھ رینجر کے افسدان نے چھوڑ کے پولنگ اسٹیشنوں کا بھی وزٹ کیا سیکیورٹی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا کیمرٹین کے ساتھ جان محمد سولنگی ایچ این این نیوز عمرکورٹ او بارو بھٹکے ہوئے قوم پرست قومی دھارے میں شامل تیس افراد نے میڈیا کے سامنے قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کیا قومی دھارے میں شامل ہونے والوں کا تعلق قومی دھارے میں شامل ہونے والوں کا تعلق پاکستان زندہ باد اور پاک فوج کے فلک شگاف نارے لگائے ہم بھٹکے ہوئے تھے اب ٹھیک رستے پہ ہیں کارکنان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے بہتری کے لیے ایک پرچم کے سائے تلے ایک ہے ہم لا شعوری طور پر بھٹکے ہوئے تھے آج کے بعد ہمارا جسکم یا جسم سے کوئی تعلق نہیں آج کے بعد ہمارا کسی کوم پرس پارٹی سے واسطہ نہیں ملک دشمن اناثر کے خلاف پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں کامنے ٹیم کے ساتھ مقبول بلال ایچ این ای نیوز اوبارو ٹنڈو آدم مہران سٹی پریس کلپ سال دوہزار اکیس بائیس کے نو منتخب عدداروں کو مبارک بات کا سلسلہ جاری پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی نائب صدر یود سناؤلہ محمد زلہ جنرل سیکیٹری فیض محمدیرو سٹی جنرل سیکیٹری محمد علی سمرو یونین آف جنرلسٹ دس ٹو ٹنڈو لیار کے صدر سلیمان سنہہڑو آل سرافہ انڈیولر اسوسییشن ٹنڈو آدم کے صدر احمد شیخ سینئر نائب صدر شاہید بودین انصاری نائب صدر دہن راچ فریس سیکیٹری رئیس احمد ممران گل ریزہ امران اور انصاری روشن پاکستان ٹریڈرز کے مینجنگ ڈریکٹر رانیہ سلیم آشک نے اپنے وفد کے امرائے اس کے علاوہ ہمیر قریشی نانا شکیل عابد بلوشنے نومنتخب صدر حاجی یاسین بھٹی جنرل سیکیٹری رانہ محمد سلیمان سینئر نائب صدر آصف انصاری نائب صدر عابد رائی فینانس سیکیٹری کیام الدین خان انفرمیشن سیکیٹری رانہ مرسلین پریس سیکیٹری مہین شیخ جوائن سیکیٹری رزوان بھٹی چیرمن ورکنگ کمیٹی سلیمان احمد ایس اور دیگر کو مبارک بات دی اور پھولوں کے ہار پہنائیں اور نیک خواہشات قیزات کیا اور شہریوں اور عوام کے مسائل کو مل کر اجاگر کرنے اور حل کروانے کا عظم کیا کیامرہ دین کے ساتھ مہین شیخ ایچ این این نیوز ٹنڈو آدم خزدار کرخ خندیر سکول سسٹم کرخ میں سلانہ تقریب انعامات کے حوالے سے ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں علاقے کے سیاسی سماجی رہنماؤں افسران علاقہ معتبرین والدین اور دیگر نے بڑی تدات میں شرکت کی تقریب کا بقائل داغاز تلاوتی کلام پاک سے ہوا تقریب کے مہمانے خاص بی آر سی خزدار کے سابقہ پرنسپل حاجی محمد علمجدک صاحب تھے سابقہ تحسین نازم مرید جمعہ خان شکرانی وڈیرہ محمد فاروق جامور پاکستان ریڈیو اسکیشن خزدار کے ڈریکٹر سلطان احمد شہوانی نیاز احمد بلوچ شکیل احمد بلوچ بی ایس او بچار کے مرکزی رہنما کریم بلوچ سن رائز پبلک سکول کے پرنسپل خلیل احمد پاکسپورٹ انجینئر زہیر گوہرام سملانی احمد رئیس عبدالسامت اخواندی پروفیسر محمد حسن جامورٹ ایڈوکیٹ فوزیہ سکندر بلوچ فرزانہ سہر جامورٹ حاجی یاسین جتک صدار زدہ میر قادر بکش ساسولی نظیر احمد موسیانی رئیس عبدالسامت زہری مختیار احمد شکرانی محمد رفیق چھٹا محمد اسحاق چھٹا نائب تحصیل دار عبدالجباز شیخ رسالدار جمعہ خان رند ایس ایچو محمد حیات اور دگر نے تقریب میں شرکت کی تقریب سے میر جمعہ خان شکرانی وڈیرہ محمد فاروق جامورٹ سلطان احمد شہوانی حاجی محمد عالم جتک فرزانہ سہر جامورٹ ڈائریکٹر کندیل سکول سسٹم کے خلیل احمد بلوچ اور دگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج بچوں کی تعلیمی سرگرمیہ ان کی صلاحیتیں دیکھ کر خوشی ہوئی کیمرٹ ان کے ساتھ رزوان علی ایچ این ای نیوز خوستار ٹنڈو علی یار گوڑ وقاہ لیپوٹوں میں مزور کے گھر میں اچانک آگ لگنے کے سبب ہزاروں روپے کا سمان جل کر خاکستر بیٹی کے جہیز کا سمان بھی جل گیا کوئی بھی نمائندہ مزور کے گھر نہ پہنچ سکا متاثرہ خاندان نے مخیر ازرات اور انتظامیہ سے مدد کی اپیل کی ساری داز سردی میں کھلے آسمان تلے گزاری ہے گوڑ بقاہ لیپوٹوں کے رہائشی نے ایک محمد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ صبح کے وقت ان کی بیوی بچوں کے خانہ پکا رہی تھی کہ اچانک چولے سے ایک چنگاری نکلی اور سامنے والے کپڑے پر جا گری اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے گھر کی کچھ حصے کو کنی لپیٹ میں لے لیا اور گھر میں مجود گندم سمیت بچوں کے کپڑے اور بستر مکمل طور پر جل گئے اور گھر میں پڑا بچی کا جہیز جو کہ ایک ایک روپے جمع کر کے لیا تھا وہ بھی جل گیا انہوں نے بتایا کہ اس جگہ میں گزشتہ نو سالوں سے رہتے ہیں اور انہوں نے فائی بریگیٹ کہ ابھی تک کوئی بھی نمائندہ ہماری خبر لینے نہیں آیا انہوں نے ظلائی انتظامی اور مخیر حضرات سے اپیل کی کہ اللہ کے واسے ان کی مدد کی جائے تاکہ ان کے بچے چھت کے نیچے سر چھپا سکیں کامرٹ ان کے ساتھ تاریخ حمید عباسی ایچ این این نیوز چنڈو علی آر چھٹھا میں وزیر علیہ السن مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ عجاز شہرازی ایک معتبر اور عوامی سیاستدان تھے عجاز شہرازی نے پوری زندگی عوام کے خدمت میں وقف کی عجاز شہرازی کے خال کو بھرنے کے لیے ان کے سوگواروں کو اللہ تعالی حمد دے شہرازی خاندان کو میری طرف سے پیپسپارٹی کی طرف سے یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں اگر ہم احتیاط کریں تو کرونا کا مرس نہیں پھیل سکتا آئین میں واضح لکھا ہے کہ جو بھی انتخابات ہونے ہیں وہ خفیہ بیلٹ کے ذریعہ ہونے ہیں سوائے وزیراعظم اور وزیراعلا کے مردم شمارے میں ہمیں بھی تحافظات ہیں سندھ کی چھے کروڑ سے زائد آبادی ہے جو انہوں نے شمار نہیں کی اعتصاب صرف یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے سب کا اعتصاب ہونا چاہیے وزیراعلا سندھ کا کہنا تھا کہ مکلی کے برستان پر جو تحافظات ہیں اس حوالے سے کلچر ڈپارٹمنٹ اور ڈپٹی کمیشنر تھٹا سے ریپورٹ پیش کرنے کے حکمات دیئے ہیں وفاقی حکومت کے سندھ حکومت سے تا سبانہ رویہ ہے اچھے کام اپنے ہوتے ہیں اور اپنے حصے میں ڈال دیتے ہیں اور جو خامیاں ہوتی ہیں وہ پچھلی حکومت پر ڈال دیتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ وحید اللہ ایچ این این نیوز تھٹھا موسیقی